چین کے ایک پٹی ایک شہرہ اقدام یا ون بیلٹ ون روڈ کی اسطلح یوں تو دنیا بھر میں معروف ہو چکی ہے لیکن بہت سے لوگ آج بھی اس کی تفصیلات اور اہمیت سے آگاہ نہیں ایک پٹی ایک شہرہ کے اقدام کو کمینسٹ پارٹی آف چائنہ کے جنرل سیکرٹری اور چینی صدر شی چین پنگ کی خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ کہا جاتا ہے اس اقدام کا تصور چینی صدر نے ستمبر دوہزار تیرہ میں قازقستان اور اکتوبر میں انڈونیشیا کے سرکاری دورے کے موقع پر کیا جب انہوں نے شہرہ ریشم کی اقتصادی پٹی کے نام سے نئی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا ایک پٹی ایک شہرہ کی اسطلح میں بیلٹ یا پٹی سے مراد سمندر اور بندرگاہوں سے محروم وسطی ایشیای ریاستوں کو چین اور مغربی دنیا کے درمیان موجود تجارت کے قدیم تاریخی راستوں پر سڑکوں اور ریل گاڑی کے روڈ کی تعمیر کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کرنا ہے جبکہ روڈ یا شہرہ سے مراد اکیسویں صدی کی سمندری شہرہ ریشم یا سمندری راستہ ہے جو جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کو خلیجی ریاستوں اور افریقہ سے منسلک کرتا ہے ایک پٹی ایک شہرہ کے اقدام میں بندرگاہوں، بلندو بالا امارتوں، ریل گاڑیوں کے روٹ، سڑکوں، ہوای اڈوں، ڈیم اور دشوار گزار پہاڑوں میں بنائی جانے والی طویل سرنگوں کی تعمیر شامل ہے پاکستان میں جاری چین پاکستان اقتصادی رہداری کو ایک پٹی ایک شہرہ کا علم بردار منصوبہ کہا جاتا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں اقتصادی ترقی کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے